حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی ہے تائیدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقلا من حاضح شجرات المنتانہات فلا یقربن مسجدنا فاند الملائکت تتعزا مما یتعزا منہ الانس ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بدبودار پودا یعنی پیاز یا لیسن سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے مسجدوں کی دینی عظمت اور حق کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی بدبود سے ان کی حفاظت کی جائے کیونکہ لیسن پیاز مولی ان میں ایک طرح کی بدبود ہوتی ہے جب یہ کچی ہوتی بعض مخصوص علاقوں میں پیدا ہونے والی ان دونوں چیزوں کی بہت ہی تیز بو اور سخت ناگوار ہوتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہرہ میں اب کی طرح لوگ کچھا ان کو استعمال کرتے تھے جیسے اب سلاد کے بانے تڑا تڑ کھائے جاتے ہیں اس لیے آپ نے حکم فرمایا کہ ان کو کھا کر کوئی آدمی مسجد میں نہ آئے جب تک مو اچھی طرح صاف نہ کرنا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے ایک سلیم اتبا آدمی کو عذیت ہوتی ہے اس سے اللہ کے فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے اور مسجدوں میں چونکہ فرشتوں کی عامد و رفت بڑی کسرت سے ہوتی ہے اور خاص کا نماز میں وہ بنی آدم کے ساتھ بڑی تعداد میں شریک رہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بدبو جیسی کسی بھی چیز سے ان مقدس اور محترم مہمانوں کو عیضہ نہ پہنچائے ایک دوسری روایت میں اس راحت کے ساتھ پیاز اور لحسن دونوں کا نام لے کر تائدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کھا کر کوئی ہماری مسجد میں نہ آیا کرے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ چیز کھانی ہی ہو تو وہ پکا کر ان کی بدبو زائل کر لیا کرے اور پھر کھائے ان حدیثوں میں اگرچہ صرف پیاز اور لحسن کا ذکر آیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر بدبو دار چیز بلکہ ہر اس چیز کا جس سے سلیم الفطرت انسانوں کو عذیت پہنچے یہی حکم ہے